اسلام علیکم ماریا کے کچن میں سب کو خوش آمدید سب اپنے گھروں میں خوش رہے آباد رہے آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم کہیں جا رہے ہیں تو چلو 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 جانے سے پہلے کھانا بھی بنانا ہے تو میں نے کیا بنایا تھا میں نے بنایا تھا آج مکس ویجیٹیبل پلاو اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور کچھ کافی دن کے بعد میں ولوگ ایڈٹ کر رہی ہوں آج آپ لوگوں کے لئے کچھ طبیعت خراب تھی کچھ مصروفیت تھی تو میں ایڈٹ نہیں کر پائی لیکن آج میں کر رہی ہوں تو بہت مزیدار یہ پلاو بنا تھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی بہت سارے سسٹرز نے مجھے اس پر بہت اچھے اچھے کومنٹ دیئے سب کو بہت زیادہ پسند آیا اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کے اچھے اچھے کومنٹس ملتے ہیں تو ویڈیو بنانے میں جتنی محنت لگتی ہے جتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد اس کو سیٹ کرنا ایڈٹ کرنا اور یوٹیوب تو اس کو اپلوڈ کرنا تو آپ لوگوں کے جو کومنٹس ہوتے ہیں ان سے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ہمیں خوش ہونے کے لئے صرف آپ لوگوں کا پیار ہی کافی ہے تو چلنا ہوں اب ہم سیر کرنے کے لئے چلتے ہیں جی تو ہم آ چکے ہیں کہاں ہم آ چکے ہیں کہاں کہاں آ چکے ہیں جو میری فیصلہ باد کے لوگ ہیں شاید وہ تو پہچان ہی جائیں اوہ سوری آپ لوگوں نے تو دیکھ لیا جی ہم آ چکے ہیں امتیاز سوپر مارکٹ میں بہت مزے کی جگہ ہے بہت مزہ آیا ہم لوگ سڈنلی ابھی آج فرائیڈے نائٹ ہے تو میں ابھی آفس سے آئی تھی تو مجھے ایسے بیٹھے بیٹھے بھائی اور بھابی کہتے کہ گھومنے کا موڈ ہو رہا ہے تو میں نے کہاں میرا موڈ ہو رہا ہے میرا تو ہر ٹائم ہی رہتا ہے گھومنے کا موڈ ہم لوگ آگے امتیاز مارکٹ میں کچھ تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی تھوڑا سا ایک عجیب سا سردیوں کا موسم ہے اور گھر میں رہ رہ کے اس موسم میں طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے ہر بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے عجیب قسم کی کیونکہ ہر پوری انوارمنٹ ہی ایسی ہو جاتی ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے لیکن اب آپ سب کے کیا ویوز ہیں سردیوں کو لے کے وہ مجھے ضرور کومنٹ کر کے پتائیے گا مجھے سردی میں سے فیک کی چیز پسند ہے گھومنا میں گھر میں اگر سردی میں گھر میں ہوں تو مجھے گھٹن ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اگر میں کم باہر جاتی ہوں تو میرا گھر آنے کو بالکل دل نہیں کرتا تو بہت مزہ آیا تھا ہم لوگ یہاں میں کوئی رات کو ساڑھے نو دس بجے گئے تھے اور جب ہم واپس سے گھر آئے تو ساڑھے بارہ ایک بچ چکا تھا مارکٹ کلوز ہو چکی تھی امتیاز بند ہو گیا تھا ساڑھے یارہ بارہ بجے انٹری ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ لوگ اپرچیزنگ نہیں کرتے ہیں ساڑھے یارہ بجے کے بعد بلنگ نہیں ہوتی تو آپ گھومتے رو جتنے مزی آپ چیزیں لے لو تو وہ آپ سے لے کے رکھ لیتے ہیں آپ کو وہ بل نہیں منا کے دیتے ہیں رولز ہیں تو ویسے بھی کلوزنگ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی جتنا سٹاف کام کر رہا ہے وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں وہ بھی اتنی ٹاف ڈیوٹی وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے پھر وہ بند ہو جاتا ہے تو ابھی ہم لوگ آ رہے تھے پارکنگ ایریا میں ہیں بہت بڑی پارکنگ ہے بہت بڑی پارکنگ ہے اور یہ دیکھیں اس کی بلڈنگ کتنی خوبصورت ہے بہت مزے کا یہ بنا ہوا ہے یہ باہر کا سارا اس کا ایریا ہے اور دنیا کا ہر برینڈ ہر چیز ہے یہاں پہ بڑا مزہ آتا ہے جب کبھی یہاں پر آئیں کافی دور ہے میرے گھر سے تو بہت دور ہے لیکن جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اور ابھی ہم جا رہے تھے کچھ کپڑے خریدنے کے لیے اور بھابی بھائی اور میں اور کزن سسٹر جو کہ میری بھابی کی سسٹر بھی ہیں ہم لوگ آئے تھے کچھ لون کے ڈیزائنز آئے ہوئے ہیں وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اگر گزت گزت ہی ہم نے دیکھا تو لون کے کچھ ڈیزائنز آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کے لے لیتے ہیں تو چلو موسم بھی آگے سیزن شروع ہو جائے گا لون کا تو آل ریڈی کچھ ڈریسز سلوا لیں اچھی کلیکشن تھی یہ کلر بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے گرین کلر کا تو یہ ہم نے لے لیا اور ابھی ہم نے ہمیں یہ ایک ڈریس دکھایا تھا بلیک کلر کا لیکن یہ ہم نے بائے نہیں کیا کیونکہ سکن در وائٹ کلر بہت زیادہ تھا اور ہمیں وائٹ کلر والا ایسا ڈریس ایسا ڈریس نہیں چاہیے تھا پھر انہوں نے ہمیں یہ والا ڈریس دکھایا بہت ڈریس نکلوائے ہم نے ان سے بار بار وہ بھائی ہمیں ڈریس دکھا رہے تھے اور یہ ڈریس بھی بہت اچھا تھا بہت پیارا اس کا کومنیشن تھا پرپل اور بلیک کا شاید یہ بھی ہم نے لے لیا تھا یہ بھی بہت اچھا مجھے لگا تھا کلر فول سا تھا شاپنگ ہم نے کر لی کپڑے لے لیے کیونکہ ہم گھر سے کچھ اتنا لینے تو آئے نہیں تھے سیر کرنے آئے تھے لیکن پھر بھی ہم نے ڈریس لے لیے اور اب ہم جا رہے تھے امتیاز کے اندر یہ ابھی تو باہر کا ایریا تھا اور پھر ہم جا رہے تھے امتیاز کے اندر اور باجی بھی ہمارے ساتھ تھی میری کزن سسٹر اور بھابی کی سسٹر بھی ہیں وہ اور ہم لوگ پھر جا رہے تھے امتیاز کے اندر باہر کے برینڈز تھے آؤٹلیٹس تھے ان سے گھومتے گھومتے جا رہے تھے اور بہت مزہ آیا تھا ہمیں ہوا چال رہی تھی بہت تھنڈی یہاں پر میں نے دیکھیں کچھ بیبی شوز بہت پیارے بیبی شوز تھے بہت اچھے اور بہت لوگ گھوم رہے تھے بہت زیادہ لوگ گھوم رہے تھے بچے بڑے اور سب کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے رات ہے ہی نہیں سردی ہے ہی نہیں بلکل ایسی انوارمنٹ تھی جیسے ابھی ابھی صبح سٹارٹ ہوئی ہے صبح کے دس یارہ بجنے اور سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور بلکل بھی وہاں کی رونک میں ہمیں یہ فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ رات کے بارہ ایک بچ چکا ہے لیکن جب ہم لوگ وہاں سے باہر نکالے گئے کیونکہ ہم نکلے نہیں تھے ہم نکالے گئے تھے جب ہم نکالے گئے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ رات ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی گزتے گزتے میں نے ایک برینڈ سے کچھ کلیکشن سب نے سیل لگائی نہیں ہے اسٹم ونٹر کی سیل لگ چکی ہے جو ونٹر کے ڈریسز ہیں جتنا بھی گرم کپڑا ہے جو ریڈی میڈ ہیں انسٹیچ ہیں ہم بھی بچے ہوتے اور ایسے ہمیں ریڈنگ کرتے بہت یہ پانسیبال نہیں ہے بڑے ہو گئے اور کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے اب یہ سا ہو نہیں سکتا تو ابھی یہ بھی ایک بوتیک تھا یہاں پہ بھی بہت اچھی ڈریسز تھے شرٹس تھیں بہت اچھی یہ سارا یہ سارے بیگز لگے میں یہ سٹائلو ہے ہاں سٹائلو کی باہر کا یہ لک ہے میں اندر تو بالکل نہیں گئی کیونکہ ان لوگوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا تھا کہ ٹائم کلوز ہو چکا ہے بل نہیں بنے گا تو ہم لوگ پھر اندر نہیں گئے اور بس باہر سے ہی میں نے شوزیز اور بیگز دیکھ کے اپنے دل کو تسلی دی اور میں خوش ہو گئی کہ نہیں میں نے سٹائلو میں کوچھ چیک کر لیا ہے کہ سٹائلو میں کیا کیا پڑا ہوا ہے اس ٹائم پر مجھے بہت شوق ہے شوزیز کا اور نئے نئے بیگز کا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بیگ اور شوز اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی مارکٹ جاؤں تو کوئی شوز کوئی بیگ کوئی اچھی سی چیز ایسی اپنے لئے لے لوں اور یہ دیکھیں یہ لوگ جا رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ابھی بھی لوگوں کو دیکھ کہ بلکل پھین نہیں لگ رہا کہ انہوں نے گھر بھی جانا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج پورے کا پورا فیصلہ بات جو ہے وہ امتیاز میں ہی سونے والا ہے تو ابھی ہم یہاں سے نیچے جا رہے تھے تو مجھے بڑی مزے کی ایک جگہ نظر آئی میں نے اس کو تھوڑا شوٹ کیا آپ کے لئے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا انہوں نے گرینری ایریا بنایا وہ تھوڑا سا گارڈن ٹائپ یہ مجھے بہت اچھا لگا اور وہ جو آئیٹ فیڈ چیزے نظر آ رہی تھی وہ آرٹیفیشل مشرومز تھے تو مجھے بہت ہی پیارا لگا اور یہ دیکھیں یہ ٹری یہ امتیاز کے اندر کا ہیریہ ہے اور یہ ٹری انہوں نے اتنا خوبصورت بنایا یہاں پر جو میں انٹر ہونے لگی تو ایک گارڈ کھڑا تھا میں نے ان سے ریکویسٹ کی بہت معزیز طریقے سے جا کے ان سے پہلے اسلام دعا کی پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں یہاں پر ویڈیو شوٹ کر سکتی ہوں تو انہوں نے مجھے بولا ہاں کر لو تو پھر میں نے آپ لوگ کے لئے وہ بنایا اور یہاں میں انٹر ہو چکے انٹر ہوتے ہی ساری جو ہے وہ الیکٹرونک اسیسوریز ہیں آپ کی کیچن سے ریلیڈیڈ آپ کی واشنگ سے ریلیڈیڈ وہ ساری اسیسوریز ہیں اور ساتھ میں اس سائٹ پہ سارے مایکرو ویویوز ہیں اور جو ہے سٹوفز ہیں بہت اچھی چیزیں ہیں بہت اچھا ہے اور دوسری مارکیٹ سے بزار سے کافی حد تک ریزنیبل ہے بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو کہیں پہ کوئی چیز ٹو تھاؤزن کے مل رہی ہے تو وہ سیڈنلی پائیو ہنڈر کی ملنی شروع ہو جائے ایسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن ایسا ضرور ہے کہ آپ کو اگر باہر کوئی چیز ایسی مل رہی ہے کہ جو مل بھی آپ کو پانچ چیز ہزار کے لئے رہی ہے اور وہ برینڈ بھی اچھا نہیں ہے اور اس کی برینڈی بھی آپ کو اس کو ڈاؤٹڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ کافی حد تک آپ کو ریزینیبل چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ سارا ہی جو ہے وہ ساری ایسریز تھی الیکٹرانک اور یہاں پہ مجھے یہ ڈیشز بہت اچھی لگیں بہت بہت اچھی لگیں میں نے ان کو دیکھا بھی یہ سٹیل کی ڈیشز تھی اور یہ اندر گلاس ہے اوپر سٹیل کا اس کا کور ہے تو مجھے بہت اچھا اچھی لگیں مجھے یہاں پہ کروکری بہت اٹریکٹ کرتی ہے مجھے ہر جگہ پہ کروکری اٹریکٹ کرتی ہے مجھے بہت زیادہ شوک ہے کروکری پرچیز کرنے کا خریدنے کا اور مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہیں چیزیں ایسی تو یہ میں نے گزیتے گزیتے تھوڑی بنائی تھی اور یہاں پہ سارے بلینکٹس ہیں اور یہ سارے ٹائز ہیں بچوں کے اور یہ بہت سوفٹ سا یہاں پہ ایک کشن پڑھا ہوا تھا میں نے اس کو جا کے چھیڑا اور بہت مزے کا تھا یہ سارے ٹائز ہیں چھوٹی چھوٹی سی بچوں کی چیزیں ہیں تو بہت مزے کا ہے یہ بھی سارا بچوں کا سیکشن ہے اور یہ ہے ہمارے بچپن کی یاد ہمارے ڈکٹر سیٹ جب یہ چھوٹے ہوتے تھے ہم تو یہ ہم ڈکٹر کا سیٹ لے لیتے تھے پورا اور اس کو لگا کے تو ہر کسی کو چیک کرتے تھے ہر کسی کے پاس جاتے تھے اور یہ سارا آپریشن تھیٹر کا سیٹ ہے آپریشن کا اور یہ چیزیں ہمیشہ میرے پاس ہوتی تھیں اور سب کو میں سٹیٹسکوپ لگا کے تو ان کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کیا کرتی تھی تو یہ بہت مزے کی چیزیں تھیں اور یہ دیکھیں اتنی پیاری سی ڈال بہت مزے کی لگ رہی تھی مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی تو بہت اچھی تھی یہ سارے کھلونے بہت اچھے تھے ریزینیبل پرائس ہے بہت ریزینیبل سی اور بہت پیاری یہ لگ رہی تھی تو یہ دیکھیں اتنی سوپٹ سی تھی پیاری سی بہت خوبصورت سی یہ سارا ٹوائز کا ہی سیکشن ہے بچوں کا ہی پلیریا اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے باباز یہ بہت اچھے لگ رہے تھے مجھے کیوٹ سے بہت پیارے سے بہت زبردست اور یہ دیکھیں پیاری سی ڈال یہ سارا ڈال سیکشن ہے ڈال سیکشن میرا ہمیشہ سے بہت فیوریٹ رہا ہے بچپن سے مجھے ڈالز بہت پسند ہیں اور میں جب بھی کسی بھی مال میں جاتی ہوں تو میں ڈال سیکشن میں ضرور جاتی ہوں جہاں پہ سیف ڈالز ہی ڈالز ہوں چاہے وہ بار بھی ہو یا کوئی بھی ہو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ دیکھیں کتی پیاری پیاری سی ہیں بہت پیاری اور یہ دیکھیں بہت پیاری تھی بہت مزے کی مجھے لگ رہی تھی اور میں نے یہاں پہ ویڈیو شوٹ تو کافی مشکل سے کی ہے اتنی آسانی سے نہیں کی نہیں کرنے دیتے وہاں پہ کیمرا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ پیارا سا ٹیڈی بیئر اتنا پیارا اتنا مزے کا یہاں پہ کچھ ریمپس ہیں یہ سارا جو ہے وہ ہمارے روم ڈیکر کی چیزیں ہیں اور یہاں پہ اگین اگین بی بی ٹرالز بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں پیارا سا بی بی کوٹ اور یہاں پہ بچوں کے ڈریسز شروع ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے بچوں کے پیارے پیارے سے یہ دیکھیں کہ اتنا چھوٹا سا پچام ہے میں نے اس کو دیکھا اور دین میرے دل میں ایک دعا آئیے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے آمین آپ سب بھی آمین بول دیجے اور یہ دیکھیں بچوں کے چھوٹے چھوٹے سے اتنے پیارے پیارے سے تو یہ سارا جو ہے وہ کپڑوں کا سیکشن ہے یہاں سے بھائی نے جینز لی تھی اس کو جین بہت جے ہم دیکھ رہے تھے جینز تو ایک ہی اس کو اچھی لگی وہ اس نے لے لی اور یہ کوٹ مجھے بہت پسند آیا تھا بہت بہت وارم تھا بہت اچھا لگا تھا لیکن میں نے نہیں لیا کیونکہ اس کا کلر وائٹ تھا اور تھوڑا سا میں سیٹیسفائیڈ نہیں تھی اس سے لیکن اوورال یہ بہت اچھا تھا اور بہت ریزی نیبل ہیں یہاں پہ کوئی اتنے کاؤسٹ نہیں ہے ان کے اور یہ بھی بہت مزے کا تھا اور یہاں پہ تھی کچھ شالز کچھ سٹالرز تھے اور یہ بہت پیارا تھا اس کے اوپر بہت سارا گلاس ورک تھا سٹون ورک تھا مجھے بہت اچھا لگا اور یہ بہت سارا بہت زیادہ بہت پیاری پیاری چیزیں تھی اور یہ اگین بچوں کے فراؤکس اتنے خوبصورت بچوں کا سیکشن یہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں یہ سارے فراؤکس تھے بچوں کا سیکشن تھا اور جب ان فراؤکس کو دیکھتے ہیں تو اپنا بچپن یاد آجاتا ہے پتہ نہیں کیوں دل کرتا ہے دوبارہ سے ان میں فٹ ہونے کو لیکن اب ہم ان میں دوبارہ فٹ نہیں ہو سکتے بہت مشکل ہو چکا ہے ان میں دوبارہ سے فٹ ہونا کیونکہ ان لمحات سے اور ان عمروں سے ہم بہت آگے جا چکے ہیں اب ان میں فٹ نہیں ہو سکتے اور یہ بھی بچوں کی چیزیں ہی تھی شرٹس تھیں ہاں آئی تینک شرٹس تھیں لڑکوں کی تو بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر ریزینیبل ہوتی ہیں ہر بندے کی رینج کی ہوتی ہیں زیادہ برینڈ کونچس ہو تو پھر آپ کو مہنگی چیزیں بھی مل نظر آتی ہیں بہت زیادہ کوسٹلی بھی لیکن اگر آپ میرے جیسے سادے بندے ہو تو آپ کو بہت ریزینیبل چیزیں بھی مل جاتی ہیں یہ جیکٹ بہت اچھی تھی میں نے دیکھی تھی بھائی کے لیے بہت ریزینیبل سی ہے لیکن اس کو پسند نہیں بہت دیفرینٹ ہے بہت مشکل سے کوئی چیز پسند آتی ہے تو ابھی یہ بھی ٹراؤزز ہی تھے اور شرٹس اور ٹراؤزز مکس تھیں یہاں پہ میں نے دیکھی تھی یہ شرٹ بھائی کے لیے لیکن اس کو پسند نہیں آئی تھی کیونکہ آگے موسم چینج ہو رہا ہے ویسے بھی اتنی زیادہ سردی یہاں پر نہیں ہوتی اور نیکسٹ منٹ سے بلکہ جیسے ہی فیبریری کے پندہ سولنا ڈیٹ ہو جائے گی تو یہاں پر جو ہے وہ گرمی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے اور مارچ کے انڈ تک ہم لوگ فین چلانا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس لئے پھر اس نے مجھے بولا کہ نہیں آپ پہ یہ نہیں لینا میں نے تو اس نے اپنی مرضی کی ایک دو شرٹس لے لی تھی یہ ٹراؤزر بھی بہت اچھے تھے لیکن سٹل وہی ایشو بہت زیادہ گرم تھے گرم سٹاف ہے مجھے وہ پسند نہیں آئے ٹراؤزر میں سٹاف اچھا نہیں تھا کیونکہ ابھی ان لوگوں نے اپنا جو ونٹر کی کولیکشن تھی ساری اس کو نکالنا تھا دہن انہوں نے جنسا سمر کولیکشن رکھنی تھی تو اس لئے پھر مجھے ٹراؤزر اتنے اٹریکٹ نہیں کیا جوتے بہت پیارے تھے مجھے اچھے لگے لیکن جس طرح کے جوتے میں چاہ رہی تھی اس طرح کے جوتے مجھے یہاں پر نہیں نظر آئے لیکن ایسے سینڈلز ٹائپ تھے اور ایسے بھی میں نہیں پہنتی بہت کم پہنتی ہوں اور بازی نے ایک شو ٹرائے کیا تھا ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے یہاں پر آکے انہوں نے بولا کہ میں ہم اپنا بنائیں کیونکہ اوپر بلکل کیمرہ تھا اور میں بڑے مزے سے ویڈیو بنا رہی تھی یہ دیکھیں یہ بہت مزے مزے کی جوتیاں تھی لیکن جس طرح کا جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ مجھے نہیں ملی اور یہ اوپن شوز اس میں بھی مجھے وہ چیز نہیں ملی مجھے بہت کمپرٹیبل سی جوتی پسند آتی ہے ان شوٹ یہ کہلیں جو کسی کو پسند نہیں آتا وہ مجھے پسند آجاتا اور یہاں پہ تھے سارے لیڈیز ڈریسز بہت اچھے تھے لیکن اگین اس ٹائپ کے نہیں تھے کیونکہ اب بلکل ہی وہ لوگ اپنا جو کلیکشن تھی اس کی ونٹر کی بس مجھے جسٹ یہ کرتہ پنگ کلر کا اچھا لگا تھا بہت اچھا لگا تھا لیکن وہ سٹف تھا وہ وول کا سٹف تھا اور وول جو ہے میں پہن نہیں سکتی تو وہ میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا بیلٹ لگ کے میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اب میں اگین جو سمر جب سٹارٹ ہوگا اب پھر جاؤں گے امتیاز تب میرے کام کی بہت ساری چیزیں ہوں گی یہاں پہ یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہاں جی یہ تھی میکسیز یہ بہت اچھے میکسی فروک تھے مجھے بہت پسند ہے لیکن یہ بھی میں سمر میں ہی لوں گی ابھی میں یہ بھی نہیں لوں گی سمر کے سٹارٹ میں ایک بھابی نے دیکھا تھا اس کو پسند آیا لیکن اس نے بھی ابھی نہیں لیا میں نے اسے کہا لے لو آپ کیوں کریں ہم فیشن بھئی ہم فیشن کیوں نہ کریں ہم لوگ سمر سٹارٹ ہوتے ہی لیں گے چیزیں then ہم امتیاز آئیں گے اور امتیاز سے چکر لگا کہ ہم اپنی مرضی کی پسند اور پیاری پیاری چیزیں لیں گے تو ابھی ہو چکا ہے بہت زیادہ ٹائم بہت زیادہ ٹائم یہ سارا کوسمیٹکس کا سیکشن ہے اتنا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے ہم لوگ گھر کے لیے نکل رہے ہیں بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امتیاز میں اس ٹائم سنناٹا ہو گیا ہے بلکل سب لوگ نیچے چلے گئے گروسری میں وہاں سے لوگ بل یہ دیکھیں بلکل سب کچھ خالی ہو چکا ہے بس ہم نکالے گئے میں نے کبتایا تھا ہم نکالے گئے تھے یہاں سے اور واقعی ہمیں انہوں نے کہ سب لوگ جو ہے واقعی اپنی پرچیزنگ ختم کریں اور باہر رہیں اور بھائر بھائی بھاگے بھاگے چاہیں ابھی کچھ چیزیں لینی تھی ہم نے ہم نے سوچا تھا نیچے سے گروسری سے لیں گے کچھ سنیکس کھانے کے لیے کچھ چیپس کچھ ایسی چیزیں لیں گے تاکہ پڑی رہیں گھر میں نیمکو چیپس ایسی چیزیں تو وہ بہت اچھی رہتی ہیں لیکن ہم لوگ بہت بھاگ بھاگ کیا ہے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا پھر بھی چلتے چلتے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی یہ سارے کون فلیکس کا ہی سیریلز کا سیکشن ہے سارا سیریلز کا یہاں پہ سارے بٹرز ہیں اور مجھے پینٹ بٹر لینا تھا لیکن میں نے اتنا بھاگ بھاگ کہ یہاں سے ہم لوگ گئے ہیں کہ میں نے پینٹ بٹر لینا میں بھول گئی مجھے یاد ہی نیرام کہ میں نے پینٹ بٹر لینا خیر آنا تو تھا اگر تو ٹائم بہت ہو گیا تھا مجھے بھی اتنی حسی آ رہی ہے جو میں ویڈیو کو ایڈیٹ کر رہی ہوں تو مجھے حسی آ رہی ہے کہ ہم لوگ وہاں سے کس طرح سے نکالے گئے ان کی اناؤنسمنٹ سب لوگ باہر نکل لیں ٹائم بند ہو رہا ہے کلوز ہو رہا ہے اور یہ سارے ڈرائی ملکز تھے جو بیبی ملکز ہوتے ہیں یہ سب وہ تھے بیبی ملکز تھے بچوں کی زیادہ تر بچوں کی چیزیں ہیں اس سارے سیکشن میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو بھاگم بھاگ پڑی بھی ہے ہر بندہ جو ہے جو جس کا رہ گیا ہے بل وہ نیچے کروا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے گروسری کے بلز ہو رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں اب کیونکہ رات بھی بہت زیادہ ہے سردیوں کی راتیں ہیں اور بہت اندھیرہ ہو چکا ہے تو فائنلی ہم آ چکا رہے ہیں آ چکے نہیں رہے ہیں آ رہے ہیں امتیاز سے باہر بہت ٹائم ہو چکا ہے لیکن اب یہ ہے یہ بھی شکر ہے کہ خود گئے ہوئے تھے کوئی ہمیں کنوینس لینی نہیں ہے تو نہیں ورنہ اس ٹائم پہ یہاں پر کوئی چیز ملتی بھی نہیں ہے کریم بھی اس ٹائم پہ یا کریم اوپر بھی نہیں آتی تو اس لئے اپنی مدد آپ کے تہت ہی جانا پڑتا ہے واپس تو جی آج ہے نیکس ڈے نیکس ڈے آج ہے سنڈے وہ فرائیڈے کو گئے تھے ہم لوگی متیاز میں اور آج ہے سنڈے میں بنا رہی تھی مطر اور چکن کا سالن اگر کسی کو اس کی ریسپی چاہیے ہوئی تو مجھے بتائیے گا پھر میں پوری ویڈیو آپ کے لئے شوٹ کروں گی میں نے تھوڑا کلپ ہی بنایا تھا اور یہاں میں بنا رہی تھی چنہ پلاؤ چنہ کا پلاؤ تھا اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں میرے حال میں دو بار دے چکی ہوں تو میں آپ کو جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ چیک کر لیجئے گا اور یہ سنڈے کا دن ہے کچھ میری مدر کی برسی بھی تھی تو کچھ کھانا اس لئے بھی تقسیم کیا اور کچھ ویسے بھی گھر میں بنایا ہوا تھا کافی زیادہ میں نے تو اس لئے میں نے پھر تھوڑے تھوڑے کلپ سی شوٹ کر لیا آپ کے لئے تو اس کیا چنہ پلاؤ کی بھی میں جو ہوگا ویڈیو پہلے میں نے دی ہوئی ہے وہ ڈسکرپشن بوکس میں اس کا میں لنک ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا ساتھ ہی ساتھ کام ہوتا جا رہا ہے کھانا بن رہا ہے اور میرا جو ہے وہ مرٹر اور چکن کا سالن بھی تیار ہو چکا ہے نورمل شوربے والا سالن بنایا ہے کیونکہ آج میرا بہت دل کار رہا تھا شوربہ کھانے کو ویسے میں بہت کم پناتی ہوں شوربے والا سالن لیکن آج میرا بہت دل کار رہا تھا اور یہ چاول اتنے زیادہ تھے اتنے زیادہ تھے کہ اب یہ بچا ہے اور ابھی بھی اس میں سے بھی میں کچھ لوگوں کو رکھے لئے میں نے بلکل نہیں بچائے تھے بہت تھوڑے سے اور یہ میں نے کیا بنایا تھا یہ میں نے بنایا تھے لڈو اور اس کی ریسپی میں نے شوٹ نہیں کی یہ کیا ہے یہ ہے بندر میاں یہ جنگل سے آئے ہیں ہمیں انٹرٹین کرنے یہ ہے ہمارے بچپن کی ایک بہت مزیدار سی یاد گلی میں بندر والا آتا تھا بندر کا تماشا دیکھنے تو گھر سے بھاگ کے باہر جاتے تھے امہ سے پیسے لے کیا امہ پیسے دو بندر دیکھنے تو کبھی کبھی تو وہ ڈر جایا کرتی تھی بہت زیادہ کہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے تو جانور ہی تو کسی بھی اگر وہ وہ اپنے مالک کے ہاتھ سے نکل جائے تو کٹ لے گا بچے کو تو انہوں نے کبھی ونڈو میں بٹھا کے دکھا دینا کبھی ٹیرس پہ کھڑے کر کے دکھا دینا تو یہ میری گلی میں نہیں آیا تھا میری کلیگ ہیں ان کی گلی میں آیا ہوا تھا کہ کیسے اچھل رہا ہے اتنا پیارا لگ رہا ہے اچھلتا ہوا بچوں کو انٹرٹین کر رہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میرے پاس کلیپ ہے تو میں نے کہا آپ مجھے دے دیں میں اپنی ویڈیو میں ڈالوں گی ہمارے بچپن کی ایک یاد ہے کس کس نے اپنے بچپن میں بندر کو دیکھا ہوا ہے یوں اچھلتے ہوئے بوڑا مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے کا اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے رزق لکھا ہوا ہے انسانوں کا کوئی کسی طرح رزق کماتا ہے تو کوئی کسی طرح کماتا ہے اور یہ آدمی کے رزق کا وسیلہ یہ بندر ہے جو اپنا ڈانس کر کے اور لوگوں کے انٹرٹین کر کے اپنا اور اپنے مالک کا پیٹ بھڑتا ہے بس شکر الحمدللہ کرنا چاہئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے کہ اس نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ جو بچارے اپنا پیٹ بھڑنے کے لیے ان مصوم جانوروں کو اپنا روزی کا وسیلہ بناتے ہیں تو بس شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں جتنے میں بھی رکھا ہے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ مصوم سا جانور اللہ کا پیارا سا بنایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت خوبصورت ہے اس پاک ذات نے جو بنایا ہے ہر چیز ہر چیز بہت خوبصورت ہے شکر الحمدللہ الحمدللہ ہم انسان ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور یہ دیکھیں کیسے اٹکیلیاں کر رہا ہے تو بتائیے کہ آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا تھا مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا شکر 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 ہمینہ نید موسیقا